موسیقی جماعت اسلامی کی جانب سے سندھ اسمبلی کے باہر احتجاجی دھرنے سے ساتھ وے روز ریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی آفیز نحیم الرحمن کا کہنا تھا ہم کراچی ہی نہیں سندھ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں سکھر ہیدراباد لادکانا کا بھی بیڑا گرک کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کراچی کے تعلیمی اداروں ہسپتالوں ڈیسپنسریوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے اداروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں مگر ہم کسی بھی صورت یہ نہیں ہونے دیں گے چار ساڑھے چار ہزار ادارے تھے اور اس کا نظام اس کا انتظام بہتر ہو رہا تھا لیکن پھر اس نے حکومت نے اس کو اپنے پاس لے لیا تھا اور دوہزار تیرہ میں انہوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ تعلیم اور صحت کا شعب اپنے پاس رکھا چند ادارے رہ گئے تھے اور بدقسمتی کی بات پھر یہی ہے کہ دوہزار تیرہ میں ایمکیم اپنی پوری آب و داپ کوئی طاقت کے ساتھ موجود تھی اور حکومت میں شابل تھی اور اس کے ہوتے ہوئے تمام تعلیم اور صحت کے تمام چیزیں ہوتیالی تھی اس کے علاوہ ایمکیم نے کچھ بھی نہیں دیا تھا اور مزید ایک سال تک وہ حکومت میں موجود رہے تھے آج بھی عملاً صورتحال یہ ہے کہ صحت کے اور تعلیم کے سارے ادارے لینے کے بعد جبکہ احتجاجی دھرنے میں تعلیمی اداروں کے طلبہ و طالبات کا بھی اجتماع ہوا جبکہ مختلف سرکاری اداروں کی یونینوں کے رہنماؤں کی بھی آمد اور خطابات کا سلسلہ جاری رہا مہتاب حسین ارکم نیوز کراچی